اسلام علیکم میں ہوں مہار فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہار ویلوگ آج میں دو تین باتیں کروں گا کچھ لوگ جو ہیں ویزے کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ویزا کہاں سے لینا ہے ویزا کہاں سے مل رہا ہے ہمیں کس سے ویزا لینا چاہیے تو آج میں ان دو تین باتوں پر جو ہے نا فوکس کروں گا کیونکہ ہمیشہ لوگوں کے یہی جو ہے نا کوئس چاناتے ہیں کہ ہم نے ویزا کہاں سے لینا ہے ویزے کہاں سے مل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویزے اگر آپ نے ملیشیا کا ویزا لینا ہے تو اگر آپ کا ملیشیا میں کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہو آپ کے رشتہ دار کا کوئی جاننے والا چاچو بامو کا کیوں بھی آپ کا جاننے والا ہو تو آپ اس سے ویزا لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ویزے کے لئے پیسے دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جب آپ دیتے ہیں تو کوئی آپ کا جاننے والا ہو اسے دیں کیونکہ اکثر لوگ جیسے کہ فیس بک پر یوٹیوب پر اکثر آجینٹ ہوتے ہیں اپنا نمبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ویزے ہیں ہمارے پاس اتنے ویزے ہیں تو پلیز ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں کیونکہ ایسے لوگ پیسہ لے کر اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیسہ بھی جو آپ نے اتنی محنت سے اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پیسہ سارا زائیں ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اسے لیں کیونکہ اکثر یار پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیشے ہیں کہیں سے بھی ہیں تو ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی جاننے والا آپ کا جاننے والا نہیں ہوگا آپ کے کسی دوست کا آپ کے رشتہ دار کا کسی نہ کسی کا تو کوئی جاننے والا ہوگا جس کے گھر کا آتا پتہ آپ کو ملومہ ہوگا آپ اس سے ویزا لیں کیونکہ اس سے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا اگر آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں آپ کو اس کے گھر کا پتہ ہوگا کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پیسہ جو دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں جب آپ کوئی جاننے والا ہی نہ ہو اکثر لوگ مجھے آکے کمیٹس میں کہہ رہے ہیں تو ہمیں ویزا دو بھئی آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا کل کو میں آپ سے پیسہ لے کر ویزا نہ دوں آپ کیا کروگے تو بھئی ایسے جو یوٹیوب کے آجنٹ ہوتے ہیں فیس بک کے آجنٹ ہوتے ہیں میں جو باتیں ہیں حقیقت باتیں کرتا ہوں میری باتیں کسی کو اچھی لگتی ہیں کسی کو بری لگتی ہیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مگر جو میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ حقیقت بات ہوگی انشاءاللہ کیونکہ بھئی مجھے پتہ ہے میں خود اس سیچویشن سے گزرا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کس طرح جو لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ لے کے فرار ہو جاتے ہیں ہمیں تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے ملیشیا میں ہمیں خود ان آجنٹوں پر یقین ہیں جب بھی ہم ویزا اپنا رینیو کراتے ہیں ہم ان سے خود ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ہم ارا پاسپورٹ لے کر نہ بھاگ جائیں تو آپ لوگ تو پھر بھی پاکستان سے نئے آ رہے اور دوسری جو بات دو مہینے میں نکلاتی ہے مگر آپ کا جو ٹوٹل پروسیجر ہے یہ تقریباً چار سے پانچ مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں پندرہ دن میں آپ کو ملیشیا میں بلا لیں گے ایک مہینے میں آپ کو ملیشیا میں بلا لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جب بھی آپ نے آج اگر پیسے اور جو ہے پاسپورٹ جمع کروایا ہے تو آپ تقریباً چار سے پانچ مہینے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو ویزا ملے گا اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے جب آپ پاسپورٹ دیتے ہیں اس وقت جو آجینٹ حضرات ہوتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ اڈھائی لاکھ آپ سے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویزا آن لائن ہوتا ہے جسے کالنگ کہتے ہیں کالنگ آن لائن ہوتی ہے پھر وہ ایک ڈیڑھ لاکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر وہ ایک ڈیل لاکھ اس وقت لیتے ہیں جب آپ کیٹی کٹ ہو جاتی ہے پروٹیکٹر ہو جاتا ہے میڈیکل ہو جاتا ہے تب وہ آپ سے ائرپورٹ پر جب آپ آتے ہیں اس وقت وہ تمام جو رقم ہوتی ہے ویزے کی وہ آپ سے لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ملیشیا میں بلاتے ہیں ملیشیا میں آ کر آپ سے پھر وہ ایک میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل کرانے کے بعد تقریباً ایک مہینہ لگ جاتا ہے جو آپ کا ویزا لگتا ہے ایک مہینے کے بعد وہ جو آجینٹ ہوتا ہے آپ کو ویزا جو ہے نا پاسپورٹ دے دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میری طرف سے آپ آزاد ہو یہ ایک سال کا آپ کا ویزا ہے چاہے آپ ابھی ملیشیا میں کام کرو یا اپنے دیش میں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ آپ کے اوپر کوئی کفیل نہیں ہوتا آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی روک سکے یہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ملیشیا میں کام کرنا ہے آپ کو پہلا نہ ہی میں کوئی سیل کرتا ہوں میں صرف اور صرف ملیشیا کے مطلق کا انفرمیشن دیتا ہوں اگر آپ کو ویزا کے مطلق یا کسی ایسے چیز کے مطلق ملیشیا کے مطلق انفرمیشن چاہیے تو وہ میں دے سکتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ دوستوں کے لئے کروں گا لیکن جو آپ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا دو ہمیں یہ کرو آپ ہمیں ویزا دو فیس بک پر جا کر سرچ کریں گے مہار فیاض وہاں پر آ کر آپ مجھے مسینجر پر میسج کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے بات کرنی ہو آپ مسینجر پر مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ویٹس اپ نمبر دے دوں تو ہر روز لاکھوں لوگ فون کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے ہمیں وہ پرابلم ہے کیونکہ سر آپ کو پتا ہے کہ میں خود یہاں پر کام کرتا ہوں میری اپنی جوپ ہے تو میں بھی فری نہیں ہوتا جو جتنا مجھ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں تو میں ضرور دیتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ